السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے تو چلیں ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج ہم رکا بریزلین ویکس کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اسے ہم سردیوں میں گرمیوں میں دونوں سیزن میں یوز کر سکتے ہیں جی اس سے ہماری سکن ڈیمیج نہیں ہوتی بس اسے اپلائی کرنے کا میتھڑ آنا چاہیے یسی کے ساتھ میں ہیٹر لے کر آئی تھی ایک جسے میں نے انبوکسنگ کرنے لگی ہوں نورمل ہیٹر ہے ہمیں بارہ سے پندہ سو کی رینج میں آسانی سے مل جاتا ہے مارکٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے لگا دیتی ہوں یہاں پر تاکہ جب تک ہم ایکس کی انبوکسنگ کریں گے تو یہ اچھے سے گرم ہو جائے اس کے لئے پھر ہمیں ویٹنی کرنا پڑے گا تو یہاں ہم اس کو لگا دیتی ہوں اور دیکھ لیتی ہوں تو اسے اندر ہیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور یہاں میں نے فل کر دیا اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھ لیتی ہوں یہ گرم ہو رہا ہے یا نہیں ہاں تو یہ ہے ریکا بیکس ٹھیک ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا بھی ہے سکین کے لئے اسے کوئی وہ الیرگی بغیرہ نہیں ہوتی یعنی کہ اس میں اور بھی فلیورز آتے ہیں میں جو لائیوں وہ الوئرہ فلیورز میں ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو چوکلیٹ سٹوبری بنانا جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اس کا ٹین ہم کھول لیتے ہیں جی یہ اپن ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹھیک ہے تو یہ ایسے تو جائے گا نہیں تو اسے میں نے پہلے گرم پانی میں بوائل پانی میں اس کو تھوڑی سی دیر رکھا ہے دس پندہ میرٹ یہ تھوڑا سا کریمی فارم میں آیا ہے تو پھر میں اس کو ہیٹر میں اٹھ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سارا نہیں لینا میں نے تھوڑا لینا تھے اسی وجہ سے چاہیں تو آپ یہ ٹین بھی رکھ سکتے ہیں ریکا ویکس کا لیکن مجھے تھوڑا ہی اپلائی کرنا تھا صرف آپ لوگوں کو ریویو دینا ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس میں تھوڑا سا اٹھ کیا ہے جی اب اس کو میں گرم ہونے دوں گی اچھا بہت زیادہ گرم بھی نہیں کرنا کہ ہماری سکین جل جائے اتنا گرم کرنا ہے کہ ہماری سکین پہ جب ہم لگائیں تو ہم اسے مطلب برداشت کر سکیں بہت زیادہ گرم نہ ہو ہماری سکین کو کوئی نقصان نہ ہو یہ ہو چکا ہے گرم اور اس کو اس طریقے سے ٹھک فارم میں لگانا ہے ٹھیک ہے ادھر وائز جو دوسرے ویکس ہوتے ہیں وہ ہم پتھی سے پتھی لیئر لگاتے ہیں اور سٹریپ کی مدد سے اس کو ہیئر کو ریموو کرتے ہیں لیکن اس پہ سٹریپ ورک نہیں کرے گی تو یہ ہمیں فنگر کی مدد سے ہی ریموو کرنا ہے جی جیسے یہاں میں کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کس طریقے سے ہیئر ریموو ہوئے ہیں اس کے ساتھ اب میں یہ پھر سے اس کو اپلائی کرنے لگی ہوں یہ دیکھئے اچھا اس سے ایک مزیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہیئر تو ریموو ہوتے ہیں لیکن ہمارا کلر جو ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے جی رنگ بھی تھوڑا ساف ساف سا لگتا ہے یا میں نے اس کو اس تک سے لگا کے ٹیپ کر لیا فنگر کی مدد سے اور اب یہ میس کو یہ یہاں میں اس کو ریموو کر دیتی جی یہ دیکھئے اس طریقے سے کس طریقے سے سارے وال آگئیں چھوٹا سو چھوٹا وال بھی اس میں آ جاتا ہے تو ہماری ویکسن بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو پتلی لیئر اس کے ہماری سکین ریمیج ہونے کا بھی خطرہ ہے ریشیت وغیر آنا کے خطرہ ہے تو بہتر ہی ہے کہ ہم اس سے موٹی سے موٹی لیئر اپلائی کریں یہ دیکھیں پتلی لیئر پہ میں نے اسٹریپ اپلائی کیا اور اسٹریپ نے یہاں اس کو نہیں پکڑا یہ مجھے فنگر کی مدد سے ہی اس کو ریمیج کرنا پڑے اس پہ اسٹریپ نہیں یہ دیکھیں یہ مشکل ہو رہی ہے مجھے نکالنے میں اس نے میری سکین بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے تو چلیں میں اس کو یہاں تھک کرتی ہوں جی یہ اس طریقے سے میں اس کو یہاں تھک کر رہی ہوں اور اب میں اس کو ٹیپ کر کے فنگر کی مدد سے ریمیج کر دوں گی اچھے سے تو ایک بات کا خیال رکھی کہ جب ہم اس کو پرائیوٹ ایریے پہ یوز کرتے ہیں تو جو نیو یوزر ہیں وہ پہلے اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیں اپنے ہاتھ پہ یا پیر پہ اپلائی کر کے اس کے بعد ہی پرائیوٹ ایریے پہ یوز کریں ٹھیک ہے اور جب ویکسنگ کر لیں اس کے بعد ہم اس پہ ناریل سے لگا لیں گے کوکوکران وٹیک آپ کو کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے نکلوایا ہوا تھا تو اصلی تو یہ میں یہاں اپلائی کر دیتیوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ